رہی تھی کہ راستہ میں انگورہ کے پریبر دگرل کو دونوں میں مصروف جنگ نظر آئیں وہ کسی فرید سے واقف نہ تھا لیکن یہ دیکھ کر کہ ان میں سے ایک تعداد کے لحاظ سے کمزور اور دوسری پوی ہے اپنے سواروں کے مفتصر دستہ کے ساتھ جن کی مجموعی تعداد صرف 444 تھی کمزور فرید کی حمایت کے لیے بڑا اور اس جانبازی سے حملہ آور ہوا کی دشمن کو میدان چھوڑ کر بھاگنا پڑا فتح حاصل کرنے کے بعد اسے معلوم ہوا کہ جس فرید کی اس نے یوں بروقت مدد کی تھی وہ سلطان علاہ الدین سلجوپری کی فوج تھی جسے تاتاریوں کی ایک بڑی فوج نے گیر رکھا تھا سنگ بنیاد ارتوگرل کے اس کارنامہ کے سلا میں سلطان علاہ الدین نے اسے سگوب کا ذرف زلاقہ جو دریائے پاری کے بائیں جانے پا زمینی سرحد کے پرید واپے تھا جاگیر نے اتا کیا اور سفوت کا شہر بھی اسے دیا اس علاقہ میں ارتوگرل اور اس کے ساتھیوں نے جو خراسان اور آرمینیا سے آئے تھے بودھ باؤ باش افتیار کی علاہ الدین نے ارتوگرل کو اس جاگیر کا سپادار بھی مبرر کیا چونکہ ارتوگرل کی جاگیر بازنطینی سرحد سے مقتصر واپ گئی کی اس لیے بازنطینی قلاداروں سے اکثر جنگ کی نوبت آتی رہتی تھی ارتوگرل نے تھوڑے ہی دنوں میں اپنی شجاعت کا سکہ بٹھا دیا اور اس کی فتوہات کا یہ اثر ہوا کے بہت سے ترکی پبائل ایشیائے کو چھکنے پہلے سے آباد تھے اس کے ساتھ شامل ہوتے گئے اور اس کی لرائیوں میں شریک ہونے لگے اس طرح اس کی قوت روز بروز بڑھتی گئی اور اس کا افتیدار گردو پیش کے علاقوں میں ٹائم ہونے لگا سلطان علاہ الدین کے لیے ایک جاگیردار کا اس طرح قوت واو افتیدار حاصل کر لینا تشویش کا باعث ہوتا لیکن ایشیائے کو چھکنے دولت سلجوپیہ اندرونیہ خطلال اور امرہ کی بگاوتوں کے سبب زوال کی آخری منزل میں تھی اگرچہ پونیا میں سلاجے پارون کی پدین شان باؤ شوقت ابھی نمائیہ تھی تاہم حکومت کا دائرہ بہت مہدودرہ گیا تھا ایک طرف تا داریوں نے جنوبی اور مشرطی علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا تو دوسری طرف حیسائیوں نے شمال اور مشرط کے پدین بازندینی صوبوں کے اکثر حصے واپس لے لیے تھے عوزتی اور جنوبی حصہ میں متردد سلجوپی سرداروں نے خود مفتار حکومتیں قائم کر لی تھی سرحدی علاقوں میں جنگ کا سلسلہ عمومان جاری رکھتا تھا اور تاداری حملوں کا حضرہ کبھی دول نہیں ہوتا تھا ایسی حالت میں ارتوگرل جیسے دلیر سردار اور نائب کی فتوحات سے علاہ الدین کو بجائے تشویش کے ایک گناہ اتمنان نصیق ہوا اور اس نے ارتوگرل کو مزید انعامات عطا کیے چنانچہ جب نبی شہر اور بروسہ کے درمیان ایک جنگ میں ارتوگرل نے علاہ الدین کے نائب کی حیثیت سے تاداریوں اور بازندینیوں کی ایک متحد واو فوج کو شکست دی تو سلطان نے اس کے سلامے اس کے شہر کو بھی اس کی جاگیر نے دے دیا اور پوری جاگیر کا نام سلطان اونی صدر سلطانی رکھا نیز ارتوگرل کو اپنے مقدمتہ علچیش کا سپاہ سالار مقرر کیا اس وسیع علاقہ میں بکسرت چراغہوں اور زرخص زمینوں کے علاوہ متعدد کلے بھی تھے مثلاً پھراجہ حسار بلے جیک امینی وغیرہ لیکن سلطان اونی کے اکثر حصوں پر خودسر امیروں کا حفظہ تھا اور اس جاگیر پر اپنا تسلط پائم کرنے کے لیے ارتوگرل اور اس کے بعد عثمان کو مدتوں جنگ کرنی پڑی حلال سلطان علاہ الدین کے علم کا نشان تھا ارتوگرل نے بھی اس کے نائب کی حیثیت سے اسی نشان کو افتیار کیا جو آج تک درکوں کی عظمت کا قومی نشان ہے اٹھائیس تیرہ سو اٹھاسی حمزہ میں ارتوگرل نے نموے سال کی